موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات خلفاء راشدین میں سے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور آپ کی خدمات کے حوالے سے اس مارڈیول میں بات کریں گے آپ کا نام نامی عبداللہ تھا کنیت ابو بکر اور آپ کو دو لقب بارگاہ رسالت ماب سے آتا ہوئے صدیق اور عطیق صدیق کا معنی بہت سچ بولنے والا اور عطیق جسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا آپ کا قبیلہ بنی تیم تھا آپ کی ولادت عام الفیل سے دو سال اور چند مہ بعد ہوئی آپ کی وفات بائیس جمادیو الاخر تیرہ ہجری منگل کی رات کو مسلسل بخار کی وجہ سے ہوئی اور نبی کریم علیہ السلام کے پہلو مبارک میں آپ کو دفن ہونے کا عزاز حاصل ہوا وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک تریسٹھ سال آپ کے والد ماجد کا نام عثمان بن عامر تھا جن کی کنیت ابو قحافت آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سلمہ بنت سخر تھا جن کی کنیت ام الخیر تھی ابتدائی دور میں ایمان لا چکی تھی اللہ تعالیٰ نے اولاد میں آپ کو تین بیٹے اور تین بیٹی عطا فرمائیں عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صاحب ذاتی جہاں تک آپ کے خصائص و امتیازات کا تعلق ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام میں جنہیں کثیر تعداد میں سب سے نمائع مقام ملا وہ آپ ہی کی ذات ہے سب سے پہلے اسلام قبول کر لینے والے جو خوش نصیب تھے آپ اسی صفحے اول میں تھے کہا جاتا ہے کہ مردو میں سب سے پہلے آپ کو شرف قبول ایمان حاصل ہوا اور ہر معاملے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب بھی کسی کام کا حکم دیا آپ بغیر توقف کے اس کام کو بجا لانے والے تھے آپ کا فرمان ہے نبی پاک کا فرمان ہے کہ میں نے جس کسی کو بھی دعوت اسلام دی ہر ایک نے پسو پیش کی سوائے ابو بکر کے بغیر توقف کے اسلام قبول کرنے والے تھے آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی قریش کے اندر معزز لوگوں میں شامل تھے قریش کے شرفہ میں آپ کا نام تھا قبل اسلام بھی بد پرستی شراب نوشی اور اس طرح کے برے کاموں سے اشتناب کرنے والے تھے علم تاریخ اور علم انصاب میں زمانہ جاہلیت میں آپ کا نمائیہ نام تھا ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے علم الانصاب کے اندر مکہ کے ایک سردار ابن دغنہ نے آپ کی لائف کے حوالے سے بہت خوبصورت کمنٹ کیے جب آپ اہل مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ ہو کر مکہ چھوڑ کر کسی اور شہر جانا چاہ رہے تھے ہجرت مدینہ سے پہلے کی بات ہے ابن دغنہ رستے میں ملا اور اس نے کہا کہ آپ جیسا بندہ کیوں شہر مکہ چھوڑ رہا ہے حالانکہ آپ وہ ہیں جو محتاجوں کی مدد کرتے ہیں جو رشتے داروں کا خیال کرتے ہیں لوگوں کا بوجھ یعنی کرز اپنے ذمہ لے لیتے ہیں مہمان نوازی کرنے والے ہیں اور مصیبت زدوں کی امداد کرنے والے ہیں آپ جیسے شخص کو شہر مکہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے اور عزیز طلبہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہی وہ الفاظ تھے انہی الفاظ کے ساتھ حضرت خضیط القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی تھی جب آپ غار ہرا سے واپس آئے تھے تو ان صفات کی اندر بھی انہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کا فیضان کامل نصیب ہوا تھا قبول اسلام کے بعد آپ کی زندگی تبلیغ اسلام کے لیے وقف تھی جہاں حضور نبی کریم اپنی دعوت کا کام کر رہے تھے وہاں عوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعوت کو لے کر اپنے دوستوں میں اپنے اہبہ میں قریبیوں میں بڑھ چڑھ کر یہ پیغام دے رہے تھے اور آپ ہی کی دعوت کے نتیجے میں نامی گرامی صحابہ اکرام دائرہ اسلام کے اندر آئے جن میں حضرت زبیر بن العوام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت سعید بن عبی وقاف عثمان بن مزون اور کثیر تعداد ہے اور ان کے علاوہ وہ طبقہ جو غلاموں کا طبقہ تھا اور ظلم کی اندر گریفتار تھا آپ نے اپنی ذاتی جیب سے ان کی غلامی کا فدیہ دے کر ان کو خرید کر آزاد کروایا جن میں حضرت بلال کا نام ہے جن کے حضرت عامر بن فہیرہ کا نام ہے اور خواتین میں ام عبیس زنیرہ نظیریہ جاریہ اور بہت سے مرد و زن تھے غلاموں میں سے جنہیں آپ نے اپنی ذاتی دولت خرچ کر کے غلامی سے آزاد کروایا ہر تنگی اور ہر مشکل میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو ہجرت میں حضور کی سنگت و مصابت کا شرف بھی اللہ نے اوقع صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا غار حرا کی حوالے سے جو آیات نازل ہوئیں ان میں فرمایا کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے آپ کو ثانی سنین کا ٹائٹل ملا حضور نبی کریم کی سنگت کی وجہ سے جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو مسجد نبوی بنانے کا محلہ آیا تو مسجد کی خریداری کے لیے سب سے پہلے آپ نے ہی رقم پیش کر کے اللہ کے گھر کے لیے جگہ خریدی اور اپنے لیے اپنے لیے جنت کو حاصل کرنے کا سامان پیدا کیا نو ہجری میں جب پہلا حج کرنے کا موقع آیا فتح مکہ کے بعد تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو امیر حج مقرر کر کے کافلہِ حجاج آپ کی سرپرستی میں خانہِ کعبہ کی طرف بھیجا نبی کریم علیہ السلام جب علیل تھے مرضِ وسال کی اندر تھے تو آپ کی موجودگی میں آپ کے حکم سے سترہ نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی امامت کروائی اور حضور نبی کریم علیہ السلام جب دنیا فانی سے پردہ کر گئے اور صحابہِ کرام مسترب تھے پریشان تھے عمرِ فاروق جیسی ہستی بھی معمول کے حالت میں نہیں تھی اور تلوار نکال کے کہہ رہے تھے کہ جو کہے گا کہ آپ وسال کر گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا اس وقت آپ ہی کی ہستی تھی جنہوں نے قرآنِ مجید کی وہ آیتِ کریمہ پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں اگر آپ شہید کر دیے جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے اس آیتِ کریمہ کو سن کر صحابہِ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے ہوش ٹھکانے آئے اور ہمیں ایسے لگا کہ اللہ نے یہ کلام آج ہمارے لئے اتارا ہے تو آپ تسلیم و رضا کا پیکر بن کر پوری امت کو اور صحابہِ کرام کو تسلی دینے والے تھے اور حالات کو سمحلنے والے تھے جہاں تک آپ کے فضائل و مناقب کا تعلق ہے آپ اشرہِ مبشرہ میں سے ہیں جنہیں دنیا کی زندگی میں جنت کی خوشخبری دی گئی حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی صحبزادی سے نکاح کر کے آپ کو سسر ہونے کا شرف عطا کی سفر و حضر میں حضور کے ساتھی تھے اور آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ آپ کی چار نسلیں حضور کی صحابی ہیں آپ کے والدین صحابی آپ خود صحابی آپ کی اولاد صحابی اور اولادوں کی اولاد آپ کے پوتے پڑ پوتے نواسے نواسیاں ان کے اندر بھی شرف صحابیت ان کو حاصل ہوا تو یہ خاص شان ہے کہ آپ کی چار نسلوں کو حضور نبی کریم علیہ السلام سے سنگت صحابیت شرف صحابیت حاصل ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو شرف رازداری عطا فرمایا ہوا تھا مشورہ آپ سے خصوصی طور پر رات کی تنہائیوں میں بھی اور جب آپ مراسل سمجھتے آپ کو بلا کر آپ سے خصوصی مشورہ کیا کرتے تھے اور آپ کے مشورے کو باقی لوگوں پر توقیت دیا کرتے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے مقام کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اب وقر وہ شخص ہے جنہیں قیامت کے دن جنت کے ہر دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ وہ ہے جو روزداروں کے لئے خاص ہے کوئی وہ دروازہ ہوگا جو نمازیوں کے لئے خاص ہے کوئی حج والوں کے لئے کوئی صدقہ خیرات والوں کے لئے جہاں سے سپیشل جس کا جہاں جس عمل میں جو زیادہ جس کی شمولیت ہوگی اور جس کی زندگی کا حصہ ہوگا اسے اس دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا صدق اکبر وہ ہستی ہیں جنہیں جنت کے ہر دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا یعنی کہ آپ خیر کے ہر شعبے کے اندر اللہ نے آپ کو درجہ قبال عطا فرمایا ہوا تھا حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرما کر آپ کی شان کے اوپر مہر تصدیق لگا دی کہ ہر شخص کا میں نے نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دیا جس نے میرے ساتھ بھلا کیا جس نے میرے ساتھ اچھائی کی ہر ایک کا بدلہ میں نے دنیا میں ادا کر دیا ہے سوائے ابو بکر کے انہوں نے جو نیکیاں کی ان کے جو احسانات ہیں ان کے جو خیر اور بھلائیاں ہیں اسلام کے لئے اور میرے لئے ان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا اس کا بدلہ رب کائنات انہیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا موسیقی موسیقی